پاکستان سٹوک مارکٹ میں کئی روز سے جاری تیزی مندی میں تبدیل ہو گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس دو سو اٹھاسی پوائنٹس کمی سے جو اس کی سطح ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے دوسری جانب سونے کی قیمت کی اگر بات کرنے تو اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور فی تولہ سونا چھبی سو روپے مہنگا ہو کر بائیس ہزار سو روپے سے ہو گیا ہے مزید افصیلات جان لیتے ہیں کراچی سے نجیب نائٹ سے پاکستان سوک ایکشنج کو ریورز گیر لگ گیا کئی روز سے جاری تیزی مندی میں بدل گئی ہنڈرڈ انڈیکس دو سو اٹھاسی پوائنٹس کی کمی سے ساٹھ ہزار پانچ سو ایک پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا ایک موقع پر سٹوک مارکٹ نے اکسٹھ ہزار پوائنٹس کی سطح اب اوبور کر لی تھی تاہم پروفٹ سیلنگ کے باعث مارکٹ دباؤں میں آئی اور مندی کا سامنا کرنا پڑا دوسرے جانب سونی اقیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا فی تولہ سونا چھبیس سو روپے کے اضافے سے دو لاکھ اکیس ہزار روپے کا ہو گیا دس گرام سونی اقیمت دو ہزار دو سو انتیس روپے بڑھ کر ایک لاکھ نواسی ہزار چار سو بھاتر روپے پر پہنچ گئی جبکہ عالمی مارکٹ میں بھی سونی اقیمت انتیس ڈالر کے اضافے سے دو ہزار باسٹ ڈالر فی آنس کی سطح پر آ گئی ادھر دن بھر ڈالر کی قیمت میں بھی اتار چڑھاؤں کا سلسلہ جائی رہا انٹر بینک میں ڈالر تیرہ پیسے بڑھ کر دو سو پچاسی روپے چھتیس پیسے کی سطح پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں دو سو ستاسی روپے پر ہی مستقم رہا